کرسی نہیں چھولوں گا اچھا جی میری بات سنیے چلو 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 یہاں بات تو سنیے ارے جناب میری بات تو سنیے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے اوہ یہ گھر جاؤ گے اوہ مسئلہ نہیں مجھے چھوٹ نہیں لگتی اوہ کرسی ٹوٹ جائے گی آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا میں؟ یہ کوئی طریقہ نہیں اوہ تھیرہاں تھیرہاں اوہ سائیو تو دن حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک اوہر ساتھ رہیے گا اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا حوست آفت اقبال 2.0 اوہ نو میں خواتنی حضرات آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا سیگمنٹ ہے ڈمی میوزیم ڈمی میوزیم میں آج ہم نے مدو کیا ہے بہت ہی موزز بہت ہی پیارے ہمارے مہمان ہیں آپ کو ڈیوک آف اکارا بھی کہا جاتا ہے اور یہ اکارا شہر میں رابن ہوڈ کے نام سے بھی مشہور ہیں میں ویلکم کرنا چاہتا ہوں جناب آفتاب اقبال صاحب جناب چکریہ میں آپ کا ادا کر چکا ہوں آپ کو یہ بات بھی کنوے کر دی گئی تھی کہ چونکہ چیزیں بہت ہوتی ہیں ہم نے یہاں پہ آج نصیر بھائی کا چیلنج بھی کرنا ہے کئی دن آل تم لوگوں کے ساتھ اور کس کے ساتھ ہسے نہیں کرنا تو اڑنا آئی تسی بھی تکال کرو مریقہ دا فوجی ہی ہندہ یار بھٹ سے سوال کرے تو میں جواب دوں کوئی ایٹھیکس ہوتے ہیں اچھا جی سوال کی طرح بات ہے آپ کی جو ابتدائی تعلیم ہے اس متعلق ذرا بتائیے بڑی دفعہ بتا چکا ہوں ایک دفعہ اور بتا دیجئے پیسے نہیں لیتے آپ سینٹ میریز کانمنٹ سائیوال آرمی پبلک سکول اکارا کیوں جی ٹھیک ہے طبیعت ہی ہوئے اپنے تیارتیں آیا ہوں گورننٹ کالیج لاہور سینوزے سٹیٹ یونیورسٹی کالیفورنیا خات نظرات آپ کو میں اپنے بارے میں بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں گا مہینے میں کم از کم تین مرتبہ گلگت بلتستان جاتا ہوں اگر اس سے کم مرتبہ جاؤں تو یقین کیجئے ناغہ پربت رونا شروع کر دیتا ہے ناغہ پربت کی سسکیاں میں یہاں بیٹھ کے ہماتن گوش سنتا ہوں ہماتن گوش ہماتن گوش ہماتن گوش ہماتن گوش ہماتن گوش بہیو کرو میں یہ سب کچھ کرتا نہیں ہوں میرا نکل جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں طبط طبط یقینا جناب کو بھی کافی شوق ہے گھومنے پھرنے کا طبط کی کچھ خاص بات اگر انہائت ہو جائے تو بڑی نوازش ہوگی بعد میں میں بھی شیئر کروں گا کیا خاص بات کیا اس کا کیپیٹل کیا ہے لاحاصہ جواب بالکل درست ہوا ایچ پرونانس نہیں بھی کرتے لیکن زیادہ کیا جاتا ہے لاحاصہ لاحاصہ یہ بڑی لاحاصل سی گفتگو ہو رہی ہے وہ لاحاصلی ہے لیکن میں یہاں پہ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ طبط میں ایک ایسی چیز کی شروعات ہوتی ہے دریس ان کی ایلو کیونکہ آپ کے اور میرے دونوں کے خواہد نظرات دل کے بڑے قریب ہیں طبط میں دریائے سندھ کی پیدائش ہوتی ہے وہ اس وقت بلکل نالی کی صورت میں ہوتا ہے وہاں پہ نومولود سا بچہ سا وہاں سے اپنا سفر کا آغاز کرتا ہے چلتا 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 چھوڑا اور چلتا 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 یہ یہاں گیا یہ بھارت سے یوں گھوما ہے اور گھومتے گھومتے اپنی شرارتیں نٹ کٹ پنا لیتا وا یوں یہاں کر کے پاکستان میں انٹر ہوا وہاں پہ وہ بلکل اپنے جوہن پہ ہوتا ہے کس مقام سے انٹر ہوتا ہے آپ بتائیں نا انکر آپ ہیں نہیں پیسے تو آپ بھی دیتے ہیں کارگل کارگل سے تینکیو سو مچ اس کا سب سے بڑا سنگم کونسا ہے یہ بتائیے جناب شرمائیے مت بتائیے آپ بھی بتائیں نا میں بھی میں بھی بتا رہا ہوں میں بھی بتا رہا ہوں لیکن آج کیونکہ میمان آپ برطانیاں دی دالچ اے ہو جا کہدی بیٹھا ہوں چاو بھی پی رہا جواب بھی دے رہا پر گھر بھی کھا رہا جاجونو ہس کے بلاہ بھی دے رہا فکیل ہے ہمیں ہوں دے واستے آسکرین لے آ رہا رہا نے کیا کہنے اورے انہیں جرمکی کیتا ہوں خپلو کے پاس خپلو کیوک اور دریائے سندھ کا سنگم کیوک ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ وہ جب پاکستان میں آتا ہے تو اپنے فل جوبن پہ ہوتا ہے اربرا تسی آفتہ بھی بھار لیں تسی نجے کھان لگ رہے ہیں نجے کھان ایک تب لے رہا ہے نورا پتے ہی کیا رکس کرتی ہوگی جو دریائے سندھ پاکستان میں رکس کرتا ہے اوہ اوہ کس نے بتایا آپ کو کہ وہ رکس کرتا ہے یہ گھومتا ہے یہ اس کو رکس ہی کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ہر جگہ نہیں گھومتا ہے ایسی کام کا جہاں جہاں بل کھاتا ہے کوئی بھی دریا کوئی بھی ندی جی وہ بڑی حسین لگتی ہے لیکن یہ کوئی اتنا بل کھاتا ہوا دریا نہیں ہے تو آپ وہ بتاتے ہیں کہ ایک بڑا حسین بل کھاتا ہوا دریا وہ تو جب یہ بہت بڑا بہت حسین پرشکو ہو جاتا ہے اوہ تو وہ کالا باگ کے پاس اچھا کالا باگ کے پاس وہ یہ کرتا ہے آپ صحیح نہیں یہ نہیں کرتا ہے ایک ہی دفعہ صرف بل کھا رہا ہے اچھا یہ ایک دفعہ جیسے چنیوٹ کے پاس بڑا خوبصورت بل کھاتا ہے پہاڑیوں کے ساتھ اچھا وہ کونسا دریا ہے جناب اچھا جی میں ایک چیز تو آپ کو بتانا بھول گیا آئی ہیو ریزیومڈ شکار آج کل میں صبح چار بجے اٹھ رہا ہوں کیوں کیوں سزا ہے آپ کو نہیں میں اٹھ جاتا ہوں یہ روٹین بڑی اچھی ہے جلدی جلدی وائنڈ اپ کریں اسی طرح میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا اس کے بعد جناب میں واک پہ نکل جاتا ہوں اچھا اور سر سر رہو آج کھا رہو تسی تین سو کلومیٹر روٹین اب مجھ سے پوچھ رہے ہیں براہ راست سر سردگیوں کا کیا شادول چل رہا ہے پھر آپ کا شادول کتنی دیر واک کرتے ہیں سر میں تین سو کلومیٹر دین سو کلومیٹر صبح صبح سب توں پہلو بھی چل جاؤنا ہے ہوجا بندے نے تین چکر لالے ہوں دے سٹی مینٹس ووڑ میں 300 کلومیٹر اور جم آو گوٹ آجہ گاڑی آپ خوچ لاتے ہی ہیں ڈرائیور یوز کرتے ہیں زیادہ انھوں صاحب گاڑی میری ایسی ہے کہ مجھے خود چلانی پڑتی ہے پایا کٹو دے موتر سائکل کے لیے اب میں کان سے ڈرائیور لاؤں موتر سائکل موسیقی 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 کیا میں یہ کوئی طریقہ نہیں تو دن حضورات ہم لیتے ہیں ایک بریک آن ساتھ رہیے گا